جھوٹ سے کرتی ہے جو ہر بات کا آگاس مکاری سے بھرا ہوا ہے جس کا ہر ایک انداز ناظرین بدقسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پھر مریم نواز اسلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ سنم جعوید صاحبہ کی ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں نامی صاحبہ میں آپ سے کروں گی کچھ سوال اور ان سوالوں کے دینے ہیں آپ نے ٹھیک ٹھیک جواب اور ہر ٹھیک جواب دینے پر ہم آپ کو گف کریں گے پائن ایپ پہلا سوال آپ کے خیال میں بغیر دماغ والی مقلوق کون ہے؟ مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے مسلم لیگ نون کا جو سپورٹر ہے مسلم لیگ نون کا جو بوٹر ہے دوسرا سوال شریف خاندان کا کون سا میمبر ککڑی کے نام سے مشہور ہے؟ حمزہ جواب درست ہوا تیسرا سوال نواز شریف نام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اتنے بزدل ہیں اتنے ڈرپوک ہیں آرے یہ جواب بھی بلکل درست ہوا چوتھا سوال کچھ لوگوں کا کہنا ہے سبدر صاحب آپ کے شہر ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے سبدر صاحب آپ کے نوکر ہیں اب آپ بتائیں سبدر صاحب آپ کے شہر ہیں یا نوکر ہیں؟ دونوں دونوں؟ آپ کا تو یہ جواب بھی درست ہوا تالیاں پانچھوا سوا پاکستان میں ٹوٹل کتنے چور پائے جاتے ہیں؟ بات یہ کہ شریف فیملی تو بہت بڑی ہے آپ کا یہ جواب بھی درست مانتے ہیں آپ تو جیت گئی ہیں پائنائپل یہ لیجیے اچھا نانی صاحبہ چوروں سے یاد آیا میں نے سنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی چوروں کا کوئی الیکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی مسلم لی نون یہ الیکشن جیتے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بتائیں کیا یہ سچ ہے کہ تخریب کاری اور سازشوں میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے؟ میرا ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں اس میں ماسٹرز کری چلے پھر آپ کی تخریب کاری کا لیول چیک کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ کتنا سازشی ہو سکتا ہے اگر میں کہوں خان صاحب بلٹ پروف گاڑی میں بلکل محفوظ ہیں تو آپ کا دماغ کیا کہے گا؟ انہ بلٹ پروف کار تو بلٹ پروف کار بھی لوگ اڑا سکتے ہیں اگر میں کہوں کہ خان صاحب ہیلیکاپٹر میں بھی محفوظ سفر کر سکتے ہیں تو اب آپ کے دماغ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے تیاری کی بھی ہیلیکاپٹرز کو بھی ہم مار کے گرا سکتے ہیں توبہ 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 بڑائی خطرناک دماغ ہے بھی بھی آپ کا اللہ پاکستان کو آپ سے محفوظ رکھے یہ بتائیں کہ لائف میں کبھی یہ تخریب کاریاں چھوڑنے کا ارادہ بھی ہے؟ کچھ اور ہی بات کرتے ہیں مجھے تو ڈھری لگنے لگ گیا ہے آپ سے کیپٹن سفدر کا کہنا ہے پہلے میں بڑا خوشحال ہوا کرتا تھا اور میری دماغی حالت بھی ٹھیک تھی پھر میری؟ پھر میری شادی ہو گئی؟ جی 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 بلکل یہی کہا تھا انہوں نے اچھا سفدر صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا دماغ کافی ہلا ہوا ہے اور شریف خاندان نے آپ کو باقائدہ پاغل خانے میں جمع کروانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن دوسرے پاغل نہیں مانے اس لئے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا میرا ایڈمیشن تو ہو گیا تھا سنا ہے کہ نواز شریف صاحب باتھروم اتنا گندہ کر دیتے ہیں کہ پورے ایون فیلڈ میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے کیا واقعی میاں صاحب باتھروم اتنا گندہ کرتے ہیں؟ جب میں گئی تھی تو بہت برا حال تھا جب میں واپس آئی تو میں ان کے پورے باتھروم چمک رہے تھے میں ان کو سکویکی کلین چھوڑ کے آئی تھا اچھا اچھا سنا ہے لندن میں میاں صاحب کے عزاز میں ایک تقریب رکھی گئی ہے جس میں پاکستان کے لیے ان کی خدمات دیکھتے ہوئے ان کو القباد سے نواز آ گیا ہے وہ کن القباد سے نوازا گیا ہے؟ نواز شریف کو سیسیلین مافیا دون اور گوڈ فادر کے القباد سے نوازا گیا کیوں نہ آپ میرے کہنے پہ میاں صاحب کو فون کر کے ایک پرانک کریں ان سے کہیں کہ آپ نے آج تک پاکستان سے جتنا پیسہ لوٹا ہے میں نے ان کی تفصیلات عدالت میں دے دی ہیں آپ نے ان کی جان لے لی سنا ہے جالی آڈیو ویڈیو بنانے والا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی آپ کے نام پر ہے یہ کس نے بتایا آپ؟ ایک سیکنڈ طرح اس کو کاٹی آپ کے ایسٹس میں ڈیکلیئر ہے؟ کہاں ہے یہ ریکارڈ میں ہے؟ جی جی بلکل ہے میرے اس کے بارے میں کچھ نہیں پہتا یہی تو بات ہے آپ کے ایسٹس میں ہے مگر آپ کو اپنے ایسٹس کا کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے ہیں بند کر دیں ذرا نہیں نہیں بند کیوں کر دیں آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے نام پہ جالی آڈیو ویڈیو بنانے والے پروڈکشن کمپنی ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال ہے کہ یہ پیملی کی کوئی ہوگی مطلب جالی آڈیو ویڈیو بنانا آپ کا خاندانی پیشہ ہے؟ میں اس کو چیک کر کے آپ کے پاس واپس آسا نہیں نہیں آپ نے بالکل نہیں جانا ہے آپ یہی بیٹھیں آپ کے ابباد جی پچاس روی کے سٹیمپ لینے پر دھوائی لینے گئے تھے چار سال سے واپس نہیں آئے آپ نے بھی یہی بیٹھ کے جواب دینا ہے یہ کیا گر گیا؟ ارے مریم بی بی کہاں گئی؟ لگتا ہے بھاگ گئی ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھی آپ نے سنم جاوید صاحبہ کی ناظرین یہ ویڈیو جو ہے یہ سنم جاوید صاحبہ کی گرفتاری سے پہلے تھی ناظرین انہی ویڈیوز کی وجہ سے آپ جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے پابندی لگائی ہے سنم جاوید صاحبہ کے بولنے پر میڈیا سے گفتگو کرنے پر پابندی لگائی ہے آج سنم جاوید صاحبہ کی ہائی کورٹ میں پیشی بھی تھی اس بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے ہم سنم جاوید صاحب آخر ان ویڈیو سے تکلیف کس کو تھی آپ یہ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین سنم جاوید صاحبہ جب بولتی ہیں تو کس کس کو تکلیف ہوتی ہے اور کون لوگ ہیں سنم جاوید صاحبہ کے بولنے کی پابندی لگوانے کے پیچھے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ آخر کب جا کر انہیں یہ بولنے کا موقع ملتا ہے کب یہ سکرین پر واپس آتی ہیں اور دوبارہ سے اسی دبنگ انداز میں میڈیا پر آئیں گی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ایکٹیو کریں گے دوبارہ سے ہان کی رہائی کے لیے باقی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو ہے نا دوبارہ سے دبنگ انداز میں سوشل میڈیا آپ کو لیڈ کریں گی اب تو ناظرین سنم جاوید صاحبہ لیڈر بن چکی ہیں پہلے یہ ورکر تھی پاکستان طریقہ انصاف کی برکر تھی لیکن اب کے پی ہاؤس میں جو انہیں ٹھہرایا گیا ہر بڑی بڑی شخصیات ان سے ملنے آئی ناظرین دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اب لیڈر بن چکی ہیں ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ